اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا کس طرح یہ احتجاج ہوں گے دیکھیں اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا کیپیٹل ہے ہمارا دارو خلافہ ہے اور ظاہری بات ہے اسلام آباد ہی ہمارا وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرورانمندرگی سے اپنا ہے میں احتجاج ریکارڈ کروائیں جہاں تک بات ہے احتجاج کی وجہات کی وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے ہماری پارٹی کے ساتھ جس طرح کیا سے منڈیٹ چھوڑی کیا گیا اس کے لئے بھی ہماری ایک تحریک سیاسی تحریکیہ میں شروع کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ مضیب اور جو حرکتیں کر رہے ہیں جیلی آئینی ترمی میں کر کے ڈاکے مار کے اس طرح سے یہ ہمیشہ سے انہی پارٹیوں نے انہی لوگوں نے یا اشرافیہ نے یہ کیا ہے کہ ادارہوں کو اپنے نیچے انہوں نے محکوم کیا ہے آپ نیب کی مثال لے لیں نیب کا مندہ مری سے لگا لیتے ہیں وہ صرف وکٹمائزیشن کرتا ہے پاکستان کے خزانے کو یا کروشن ختم کرنے میں نیب نے آج تک کچھ نہیں کیا صرف وکٹمائزیشن کی ہے اسی طرح جو باقی میک میں ہیں اسی طرح سے ادارے ہیں وہ اس لئے نیچے جا رہے ہیں اور اس لئے نیچے جاتے جا رہے ہیں جو پالیسیز ہیں وہ غلط بنائی جاتی ہیں اشرافیہ اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اور محکوم کرنے کے لیے اداروں کو کام کرتی ہے اب جس طرح سے عدلی آزاد عدلیہ اس کے اوپر اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا انہوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے عدلیہ کو ہی محکوم کر دیا ہے ہم یہ وضع طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ جج کو نا بنایا گیا چیف جسٹس تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم اپنا عائنی حق ہے ہمارا ہم اس کو چلائیں گے باقی جاو بات کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے بلکل ہم جائیں گے پہلے عمران خان صاحب کے احکامات تھے کہ ہم نے جا کے ڈی چوک کے اوپر اتجاج ریکارڈ کرنا ہے ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے بتایا کہ فستائیت جبر زور پور امن ہم پور امن طریقے سے ہم نے اتجاج کرنا تھا انہوں نے ہمارے پہ جبر فستائیت جو کچھ کیا راستے میں پوری قوم نے دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے کھنڈے کنٹینر بولیٹس سٹریٹ فائرنگ ربر بولیٹس بارہ بور کے بولیٹس لوگوں کو زخمی کیا لیکن جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا جذبے کوئی شگاست نہیں دے سکتا ہم نے کیا ہم نے بتایا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم پور امن ہیں ہم آگے نہیں گئے اور ہم نے وہ نہیں کیا کہ نقصان ہو کسی بھی طرف کیونکہ اس طرف بھی ہمارے بچے ہیں ان کو ہی پوریٹ کرنا ہمارا فرض ہے اس طرف بھی چاہے پولیس ہے چاہے رینجر ہے چاہے آرمی ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ہماری قوم کے بچے ہیں لیکن ان کو سوچنا چاہیے فیصل اصادوں کو کہ یہ اس طریقے سے یہ حکومت کی مشینری کو حکومت کے اداروں کو حکومت کی فورسز کو نہتے لوگوں پر استعمال کر رہے ہیں کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے یا کہا پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے اس کی تو اگر یہ آئین کو توڑیں گے بار بار یہ بار بار اس طریقے سے جبر کر کے سمجھتے ہیں پیچھے اٹھیں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کرنا ہوں انشاءاللہ تو پاکستان کے ہر کونے سے ازاد کشمیر سے اکیلے بلدستان سے ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں جتنا بھی وہ مقابلہ کر کے جہاں تک آگے آ سکتے ہیں وہ آتے جائیں گے اور جہاں پر بھی رکاوٹ ایسی ہوگی کہ نہیں ٹوٹ سکتی اس کا وہ مقابلہ کرتے رہیں گے پیچھے سے اور لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلوگ کریں گے اگر ہمارے جائز مطالبے عمران خان کو رہا نہ کیا گیا اگر ہمارا منٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا اور آر یا پار میں انشاءاللہ یہ پورا ملک بند ہوگا اور ہمارے عوام میں جذبہ بھی ہے ہماری عوام بھادر بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری عوام پورے پاکستان ہے پورے پاکستان سے آ کر انشاءاللہ یہ ٹارگٹیں چیز کرے گی اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹنے تک پھر تحریک جاری رکھیں گے جہاد آپ نے قرآن نہیں پڑھا جہاد کیا ہوتا ہے ہمیں قرآن میں حکم ہے جہاد کا اور قرآن میں جب ہم حکم آیا ہے تو اس کے مطابق ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حکم احمد پہ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس کے لئے اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر ملک بنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو جس طریقے سے فیرونیت اور بدماشی آئین کو توڑ کر قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کے اقدامات کریں گے لوگوں کا منڈٹ جمہوریت کا چوری کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کو اغواہ کریں گے لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گے لوگوں کی فیملیاں کو اٹھائیں گے زمیر لوگوں کے زمیر ہری دیں گے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات پہ ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں گے تو ایسا نہیں ہے ہم پر عمل ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں جو حکم ہے اسلام میں قرآن میں ہم انشاءاللہ اعلان کیا ہے اس اعلان پہ انشاءاللہ عمل ضرور کریں گے اور پوری قوم کی ان سے جان چھڑوائیں گے پاکستان کی بحشت سے لے کر پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے آپ عمران خان کے ٹائم میں دیکھیں دشتگردی کانا تھی ختم ہو گئی تھی جیسے عمران خان کو انہوں نے سازشتر ہٹایا اس کے بعد دشتگردی جنم لیا اس نے رسان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کا ہو رہا ہے انہوں پاکستان کی پرواہی نہیں ہے یہ پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں سالا پیسہ انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں پہ رواج بنا ہوا ہے مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارا دیڑے عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے تو ہم اس پاکستان کے اوپر کمپروائز نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم حرم تک جائیں گے ہمیں جانے بھی دینے پڑے انشاءاللہ ہم جانے دیں گے لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصل اصازوں کو کہ یہ نوبت نہ آنے دو اپنے فیصلے ٹھیک کرو اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے حالات ہمیشہ ایڈیا سے نہیں رہتے ایسی روایات ایسے حرکات کر کے آپ جو راستہ دکھا رہے ہو تو یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے آپ یاد رکھیں اچھا لی بھائی یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے مجویزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا بکا جا رہے ہیں کہ آپ نے ایک طرح سے ان کی حمایت کی ہے دیکھیں بات یہ جب بھی کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمیم پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پورا کرنا تھا اور ہمارے تو لوگوں انہوں نے سرح ہوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے ہم نے تو لوگوں کو پرٹیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو ہوا کر رہے تھے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کو غائب کر رہے ہیں ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں تو اس میں بندے چونکہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو نو کانفیڈنس کا ہو یا کوئی بھی سرح کی ترمیم ہو تو اس میں ووٹنگ ان کی میٹر کرتی ہے جنہیں ترمیم پاس کرنی ہوتی ہے باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات کہ اچھا ہے کہ مشکل آرات ہمارے پہ آگئے تاکہ پتا چلے مشکل آرات میں پڑا چلتا ہے کہ نسلی کون ہے اور اصلی کون ہے اور بنسل کون ہے تو اچھی بات ہے یہ کوئی بھانا نہیں ہے میرے پہ سختی تھی بزدلی اور غداری جب آپ نے چھوڑا گھوم دیا آپ نے لیڈر عربان خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں بزدل بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بزدلی سے غداری کی یا آپ زمین فروش پیسے لے گئے غداری کی غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے اب ہمارے بعد نکھ رہے ہوئے وہ چھڑ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے بندے انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں چاہے ہمارے لیڈرشپ میں ہیں چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں ہماری یودھ ہے اور ویسے بھی ہمارے تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یودھ پر ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں تو اچھی بات ہے یہ روایتی لوگوں سے یہ غداروں سے زمین فرشوں سے جان چھوٹ رہی ہے یودھ کو موقع ملے گا یونگ لوگوں کو موقع ملے گا اس بھادری کے ساتھ وہ آگیا کہ لیڈرشپ ان میں آئے گی وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ اور وہ ہی پاکستان کو ٹھیک کریں تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یودھ پر ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں تو اچھی بات ہے یہ روایتی لوگوں سے یہ غداروں سے زمین فرشوں سے جان چھوٹ رہی ہے یودھ کو موقع ملے گا یونگ لوگوں کو موقع ملے گا اس بھادری کے ساتھ وہ آگیا کہ لیڈرشپ ان میں آئے گی وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ اور وہ ہی پاکستان کو ٹھیک کریں گے لیڈرشپ کے لیڈرش پاکستان